منگلوار کو گروپنیو سے بات کرتے ہوئے امامبارہ اسٹیٹ کے گدنشی ادنان فروق علی شاہ میاں صاحب نے کہا کہ چودہ سو اکتالیس ہزری کی شروعات ہو چکی ہے اسلامی کلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ماہ محرم کا مہینہ کربلا کے عظیم سانے سے جڑا ہوا ہے اس کو گمی کے تہوار کے روپ میں بنایا جاتا ہے میاں صاحب نے بتایا کہ شہر ایوم تمام اسطانوں پر امام چوکوں پر ایوم امامبارہ پر تازیاں داروں دورہ تازیاں بیٹھائی جاتی ہیں جس کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں میاں صاحب نے بتایا کہ محرم کے اوثر پر آٹھ دن جلوس نکالا جاتا ہے جس میں محرم کی تین چار چھ سات ایوم آٹھ تاریکوں میں امامبارہ اسٹیٹ پریسر میں ہی گشتی جلوس نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ پانچویں محرم، نویں محرم اور دسویں محرم کو ایک بڑا جلوس نکالتا ہے جو شہر کے ویبین پرمخ اسطلوں سے ہوتے ہوئے کربلا پر پہنچتا ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کے بعد امامبارہ اسٹیٹ میں آ کر ہی سماپت ہوتا ہے میاں صاحب نے بتایا کہ اوہد کے نواب آصف سراجد دولہ کی بیگم نے یہاں پر تین سو ورش پور سونے اور چاندی کی تازیاں بھیٹ کیا تھا جس کو سجدہ کرنے بھاری سنکھیا میں اکیتت مند امامبارہ پہنچتے ہیں اور یہاں پر بابا کے مزار پر چادر پوشی بھی کرتے ہیں گورپنی سے بشیج بات کرتے ہوئے امامبارہ اسٹیٹ کے گدنشی ادنان فروق علی شامیہ صاحب نے کہا محرم کا مہینہ جو ہے وہ پہلی ستمبر سے ہی شروع ہو گیا ہے اور یہ دس دن کے لیے یہ غمی کا تیوہار ہے یہ امام حسین کی یاد میں جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے ان کی یاد میں یہ غمی بنایا جاتا ہے گورکپور میں بھی صرف امامبارہ میں بھی نہیں پورے تمام شہر میں اور آس پاس جگہوں پہ ہر جگہ پورے ہندوستان میں آپ کہہ لیجئے وہ محرم جو ہے منایا جاتا ہے اسی طرح سے جو امامبارہ اسٹیٹ کا جلوس ہے یہ آٹھ دن نکلتا ہے محرم کی پہلی پرسوں تھی آج تین تاریخ سے یہ جلوس نکلتا ہے اور یہ لگاتار آٹھ دن تک کی جلوس جو ہے نکلتا ہے تین اور چار جو محرم کی تاریخ ہوتی ہے اور چھے ساتھ آٹھ یہ چھوٹا جلوس ہوتا ہے اس کی آدھے گھنٹے کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ امامبارہ پریسر میں ہی نکل کر کے ختم ہو جاتا ہے لیکن جو پچائی کا جلوس اور نوے اور دسائی کا جلوس ہے یہ خاص ہے امامبارہ کا یہ بہت بڑا جلوس بھی ہوتا ہے اور یہ شاہی جلوس کے نام سے مشہور ہے اور اس کی ہسٹری بھی تین سو برس قرآنی ہے اور یہ امامبارہ سے نکل کے شہر کے تمام حصوں سے گزرتا ہوا واپس ہی شہر اس میں امامبارہ میں پہنچتا ہے یہاں پہ سونے اور چاندی کی تازیہ بھی رکھے گئے ہیں اور امامبارہ میں امامبارہ میں پہنچتا ہے جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ سونے اور چاندی کی جو تازیہ ہے وہ یہاں کے جو آوت کے نواب تھے عاصف الدولہ ان کی بیگم نے اس کو بھیٹ کیا تھا جو کی جس کی ہسٹری تین سو برس پرانی ہی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سے محرم کے ہی دن اس کو یہاں رکھا جاتا ہے اور اس پہ لوگ آتے ہیں اور انہوں کی آستہ ہے اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ سونے اور چاندی کا جو تازیہ ہے وہ خالی اسی شہر گورکپور میں ہی ہے اور جہاں تک دروازوں کی آپ نے بات کی تو امامبارہ میں چار دروازے ہیں جو پورا پھاٹک ہے یہ سال بھر کھلا رہتا ہے اور باقی جو تین دروازیں یہ ہمیشہ بن رہتے ہیں لیکن یہ دس جن محرم کے زمانے میں یہ چاروں دروازے جو ہیں کھول دی جاتے ہیں اور یہاں پہ گھوٹی بھوے میلا بھی لگتا ہے اس کا عجن ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ شرکت کرتے ہیں تو چاروں طرف دروازے کھول جاتے ہیں